اسلام علیکم جی گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے راوی کے بریج کے بارے میں تو جیسا کہ میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا روم یہاں پر چینج کر دیا گیا ہے پائلز کا رامی جانا جو ہے وہ جلد کے جلد یہاں پر سٹارڈ ہونے والا ہے سامنے دیکھیں گے آپ پائلز والی مشین جو ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے اس علاوہ یہ جو نیچے میرے سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سے آپ کہہ لیں کہ پانی کا جو ہے وہ سارے کا سارا روح یہاں سے چینج کر دیا گیا ہے پہلے یہاں پر پانی تھا آپ کو پتہ ہوگا لیکن اب یہاں پر آپ کہہ لیں کہ پانی بالکل بھی نہیں ہے بلکہ یہاں پر آپ کہہ لیں کہ مٹی ہے اور نیچے کہہ لیں کہ جو یہ والا ایسا اس کولم سے لے کر وہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جو سامنے کولم ہے یہاں تک آپ کہہ لیں کہ ابھی آٹھ پائلز ہونی ہے اور پائلز کام انشاءالا ایک دو دن میں سٹارٹ یہاں پر کر دیا جائے گا باقی معنی کا روح یہاں پر جنج کیا گیا ہے گرڈرز کا کام جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکا ہے آگے چل کے دیکھ رہے ہیں کہ گرڈرز کے کام کی جو ہے وہ کیا اپ ڈیٹس ہیں تو جی قائز ابھی آپ دیکھیں گے میں آگے آ چکا ہوں اور یہ دیکھیں گے آپ نیچے جو ہے وہ گرڈر دوبارہ سے آ چکا ہے یہاں پر دوبارہ سے گرڈرز کا کام سٹارٹ ہو گیا تھا تو ابھی آپ دیکھیں گے پہلے جو ہے وہ عید کے پہلے کے اگر ہم بات کریں تو سولہ گرڈرز تھے تو لیکن ابھی یہ کہہ لیں کہ آپ ستارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس اور اکیس کے بعد آپ کہہ لیں کہ بائیس ہاں گرڈر آ چکا ہے اس کو جو ہے وہ بھی لہنچ کیا جائے گا دیکھ رہا ہے کہ اس کو کیسے لہنچ کیا جاتا ہے تو نیچے دیکھیں آپ کتنا بڑا ٹرالہ ہے ٹرالے کے اندر جو آپ کو گرڈر کو لے کر آیا گیا ہے اس کے علاوہ باقی جو پرانے گرڈرز ہیں وہ دیکھیں گے آپ سامنے کہہ لیں کہ آپ چار گرڈرز آپ کو جو نظر آ رہے ہیں سوری ایک دو تین چار پانچ گرڈرز ہیں ان کے ترمیان دیکھیں گے آپ ان بیم وغیرہ بھی یہاں پر جو ہے وہ باندیے گئے ہیں ان کا جوائنٹ مضبوط کرنے کے لیے ان کے ترمیان میں جو ہے وہ بیم وغیرہ جو ہے وہ یہاں پر باندیے جاتے ہیں تو جس کے بعد یہاں پر کہہ لیں کہ اپنا اگلا گرڈرز ہے وہ سٹارٹ کیا جائے گا اس کے راوہ باقی دیکھیں گے آپ باقی نیچے جال کے دیکھتا ہے کہ نیچے کام کی جو ہے وہ فلال کیا آپ ڈیٹس ہیں باقی یہ جو کر رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے یہ جو سامنے آپ کو گرڈنز جا رہا ہے اس کو جو ہے وہ صبح لاؤنج کیا جائے گا ابھی اس کو لاؤنج نہیں کیا جائے گا ابھی ان کے ساری رات یہاں پر کر رہے گا وہ کہہ رہے کہ یہاں پر جو ہے وہ فرش کنکریٹ کی ہے اس کے اندر جو ہے وہ فرش کنکریٹ کی گئے جس کے لاؤنج اس کو لاؤنج نہیں کیا رہے گا تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ صبح لاؤنج کیا رہے گا تو باقی نیچے چل کے دیکھتا ہے کہ نیچے کام کی جو ہے وہ کیا پیرس ہیں تو جی گائز ابھی آپ دیکھیں گے میں نیچے آ چکا ہوں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے میرے سامنے جو ہے وہ پرانے جو عید سے پہلے سولہ گرڈرز کیے گئے گئے تھے وہ سارے کے سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ان کے نیچے سے پانی کو بھی نکال دیا گیا تھا اب آگے جل کے آپ کو بھی دکھاتا ہوں تو باقی اگر ہم اس سائیڈ کی بات کریں یہاں پہ دیکھیں گے آپ ان کی جو نیا سپین ہے سولہ گرڈرز تو پہلے ہو چکے تھے نا لیکن عید کے بعد جو کام سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد ابھی تک صرف پانچ گرڈرز کو جو ہے وہ لاؤنج کیا گیا ہے پہلے تو ان کے ایک دو ہفتے ان کی چھٹویاں ری لیبر چی اور سٹاف کی لیکن اب جو ہے وہ پروپر کام یہاں پر سٹارٹ ہو چکا ہے تو ابھی فیلال دیکھیں گے آپ جو نیا سپین ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پانچ گرڈرز کو لاؤنج کیا گیا ہے اور ایک گرڈر اور یہاں پر آ چکا ہے اور اس کو جو ہے وہ صبح لاؤنج کیا جائے گا تو ابھی آپ دیکھیں گے میرے سامنے گرڈرز سامنے پر رہا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ایک گرڈر ہے اس کی ٹوٹل لمبائی ہے وہ ایک سو بیس فٹ ہے میرنز کے جتنے بھی یہاں پر راوی بریج کے اوپر گرڈرز آئیں گے ایک گرڈرز کی لمبائی ہے ون ٹوانٹی فیٹ اور اس کا جو وزن ہے وزن اس کا ہے ایک سو پچاس ٹن اور اس کے علاوہ آپ یہ میرے سامنے ریٹ کلر کی مشین دیکھ رہے ہیں یہ مشین جو ان کی جس کے ذریعے گرڈرز کو جو ہے وہ اوپر رکھا جاتا ہے اس کا جو ٹوٹل وزن ہے وہ دو سو پچاس ٹن ہے دو ففٹی ٹن ایک مشین کا وزن ہے اور دو مشینیں جو ہے وہ ایک گرڈرز کو اٹھا کر اوپر رکھتی ہیں یعنی دو مشینوں کا وزن پانسو ٹن ہو گیا یعنی پانسو ٹن کے سہارے سے جو ہے وہ ایک سو پچاس چن گرڈرز کو کافی ہائٹ پر رکھا جاتا ہے اور اس کی ٹوٹل جو ہائٹ ہے وہ آئیزنگ سو بیس فٹ کے قریب ہے بیس پچیس فٹ ہائٹ کے اوپر اس کو جو ہے وہ گرڈر کو رکھا جاتا ہے تو باقی ماغی جل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس جگہ پر جو ہے وہ پانی کو نکالا گیا تھا ابھی تو ان کے کافی دن پہلے نکالا گیا تھا لیکن میں آپ کو یہ شیر کر دیتا ہوں یہاں پر جو ہے وہ پٹی لگا کر راستے کو بند کیا گیا ہے تاکہ کوئی بچہ ہے وغیرہ کوئی آگے ناز کے کیونکہ پانی کے سپیڈ یہاں پر کافی تیز ہے کیونکہ پانی نے ہم نے رخ چینج کیا ہے تو پانی جب بھی ہم نے رخ چینج کرتا ہے تو کافی سپیڈ آ رہی تھی ہے پانی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اس سائٹ سے پانی کو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے رواب واقعی انشاءاللہ امید ہے کہ جو آگے سمٹی جہاں پر یہاں مٹی کو نکال کر آکے رکھا گیا ہے وہاں پر پائل زونی ہے وہ بھی انشاءاللہ جلدے جلد ہو جائیں گی نیکس ویڈیو میں جب بھی ماؤں گا انشاءاللہ پائل کا غام جگہ وہ سٹارٹ ہو گئے گا تو انشاءاللہ آپ سے وہ بھی میں شیئر کرتا رہوں گا تو باقی فلحال یہاں بھی دیکھیں گے آپ یہاں سے اس جگہ سے مٹی کو نکال کر آگے شفٹ کیا گیا ہے تو چلیں گئے اس آج کی میری ویڈیو اتنی تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ